السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں قربانی کا موقع ہے اور قربانی کے موقع پر لوگ جب جانور خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو کبھی کبھی دھوکے کا دھوکہ دڑی کا شکار ہو جاتے ہیں معیوب جانور بھی لے آتے ہیں ایسے جانور خرید کر لے آتے ہیں جن کے قربانی جائز نہیں ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور میں معمولی کوئی خامی اور کمی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کو نہیں خریدتے ہیں اس لئے آج میں آپ کی خدمت میں قربانی کے جانور میں پائے جانے والے ایسے عیب اور کمیوں کو بیان کر رہا ہوں جن سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اگر ان کمیوں اور عیوب کے ساتھ جانور کی قربانی کر دی جائے تو قربانی درست ہو جاتی ہے میں آپ کی خدمت میں یہ بارہ چودہ ہیں میں سب کو بیان کرتا ہوں ایسے عیب ہیں ایسا لنگڑا جانور جو چلنے میں پاؤں کا سہارا لیتا ہو یعنی لنگڑا تو ہے لیکن لنگڑا پن اتنا سخت نہیں ہے کہ پاؤں سے سہارا ہی نہیں لیا جاتا بلکہ سہارا لے کر کے چلتا ہے لنگڑے پیر سے بھی تو اس لنگڑے جانور کی قربانی جو سہارا لے کر کے چلتا ہے لنگڑے پیر سے بھی قربانی اس کی جائز ہے اسی طریقے پر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو ٹوٹے ہوئے ہیں دانت لیکن اس قدر ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں کہ چارہ ہی نہیں کھایا جا رہا ہے بلکہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے اسی طریقے پر اگر کان کا تیسرا حصے سے کم کٹا ہوا ہو کان کٹا ہوا ہے لیکن دو تہائی سے زیادہ باقی ہے تہائی ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے اسی طریقے پر سینگ کسی جانور کے پیدائشی طور پر نہ ہوں یا چھوٹے ہوں کسی جانور کے سینگ پیدائشی طور پر بلکل ہی نہ ہوں یا چھوٹے سینگ ہوں تو اس جانور کی بھی قربانی درست ہے اوچھا جی سینگ ٹوٹ گئے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے ہوں تو اس جانور کی بھی قربانی درست ہے سینگ ٹوٹ تو گئے ہیں لیکن بلکل جڑ سے نہیں اکھڑے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ان کی جڑ باقی ہے جڑ سے اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دماغ کی ہڈی نظر آنے لگتی ہے اگر دماغ کی ہڈی نظر آنے لگے سراخ نظر آنے لگے جڑ سے بلکل اکھڑ جائے تو پھر جائز نہیں ہے سینگ ٹوٹا ہے اکھڑا نہیں ہے یعنی اس کی جڑ باقی ہے تو پھر قربانی اس کی جائز ہے دماغ اچھے دی اگر کسی جانور کی دون تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے پونچ کٹی ہوئی تو ہے لیکن ایک تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے دو تہائی سے زیادہ باقی ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جانور کو رسولی ہو لیکن اس کی صحت پر اس رسولی سے کوئی فرق نہ پڑے یعنی اس کی صحت اس سے متاثر نہ ہو وہ تندرست ہو اگرچہ رسولی اس کے نکل لئی ہو تو اس جانور کی بھی قربانی درست ہے جائز ہے جانور تھن والے جانور کا ایک تھر والے چار تھن والے جانور کا ایک تھن خراب ہو باقی تین ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے کسی جانور جو چار تھن والے جانور ہوتے ہیں ان کا ایک تھنسوق جیے خراب ہے اور تین ٹھیک ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے اسی طریقے پر بھینگے اور ایسے جانور کی قربانی جس کی بینائی دو تہائی سے زیادہ ٹھیک ہو یعنی ایک تہائی سے کم کم چلی گئی ہو بینائی روشنائی آنکھی تو قربانی جائز ہے جب اس کی دو تہائی اس سے زیادہ باقی ہے تو پھر قربانی جائز ہے اور اگر دو تہائی ایک تہائی سے زیادہ بینائی اور روشنائی چلی گئی ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے اسی طریقے پر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سراخ کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی جائز ہے گاؤں میں جہاں جانور جو لوگ پالتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ناکھ دیتے ہیں جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ رسی ڈالنے کے بعد ناکھ میں جانور انسان کے قابو میں آ جاتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے ناکھنے سے اور ناکھ میں رسی ڈالنے سے قربانی جائز ہے نا جائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اسی طریقے پر کسی جانور کی زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو یعنی آدھی یا اس سے زیادہ باقی ہو تو پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے نمبر بارہ حاملہ جانور اگر کوئی حاملہ جانور ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراد اسی طریقے پر ایسا دبلہ پتلہ جانور جو چل پھر سکتا ہو دبلہ پتلہ تو ہے وہ لیکن چل آئے دوڑ رہا ہے چل پھر رہا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے دبلہ پتلہ ہونے کی وجہ سے قربانی ناجائز نہیں ہو جاتی تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں جانور میں پائے جانے والے وہ عیب بتلائے ہیں جن کے پائے جانے کے باوجود ان کی قربانی درست ہو جاتی ہے باقی کچھ عیب جانوروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ عیب جانور میں آ جائیں تو پھر جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو وہی بتانے والے ہیں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ